بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ ناظرین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے دوبارہ درخواستیں سپریم کورٹ میں گئی ہیں اگرچہ ریجسٹار آفس نے ان پر اترازات لگا دیئے ہیں لیکن یہ درخواست جو ہے نظر ثانی کی درخواست صدر مملکت جناب عرف علوی اور وزیر قانون کی طرف سے بھی دائر کی گئی اب میں آپ کا ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرواتا ہوں ہم ان سے جانیں گے جو اس کے بنیادی محرک تھے جناب عبدالوہی ڈوگر صاحب یہ اسلامباد کے جانے مانے کریم رپورٹر ہیں یہ جو دستاویزات تھیں ان کے حساسوں کے حوالے سے یہ انہوں نے حاصل کی تھی اور انہوں نے اس کی ویریفکیشن کے لیے اس کو ایف بی آر کو بھیجا تھا اور انہوں نے ان دستاویزات کو ویریفکیشن کے لیے ایف بی آر کو بھیجا تھا لا منسٹی کو بھیجا تھا جناب عبدالوہی ڈوگر صاحب سے ہم جانے کے کہ ان دستاویزات کی کیا کہانی تھی جناب عبدالوہی ڈوگر صاحب بتاہیے کہ یہ کیا دستاویزات تھی آپ کو کہاں سے ملی کیسے گئی ویسے میرا یہ حق نہیں ہے آپ کا سورس پوچھوں لیکن یہ معاملہ سپریم کور تک گیا وہاں پہ آپ کے نام کا بڑا تذکرہ ہوا تو عوام جو ہے یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ کیسے لگی رپورٹر کو تو خیر کہیں سے بھی خبر مل سکتی ہے دستاویزات کہیں سے بھی مل سکتی ہے لیکن آپ کا موقف کیا ہے عوض بللہ نشہ اتوان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شمشات مانگر صاحب آپ کا بہت شکریہ کمز کم آپ نے جو ہے ایک جو پروفیشنل جو صحافتی اخلاقیات ہیں جو ہمارا بنیادی میں سمجھتا ہوں جذب ہے کہ موقف تو جاننے کی کوشش کی نا کسی کا ایسے ہی کسی پہ بلیم تو نہیں کہا دیا نا دبا تو نہیں لگا دیا نا تو اس پر میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں دوسرا میں نے وزارت قانون کو یا احبی آر کو تحقیقات کے لیے کوئی چیز سر نہیں بھیجی اور میں نے تو صرف ایسر ریکووری یونٹ کو ایک خط لکھا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا چونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں بینگ جنرلیس جو میری جو ہے سوچ ہے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے اور چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے زیرے ساہے میں کام کر رہا تھا تو ایک حساس ادارے کے جو اوفیشل تھے تو ان کے ساتھ بھی میرا پھڑا ہوا تھا تو وہاں بھی اکانٹوپلیٹی کی بات ہو رہی تھی جن کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں تو میں نے ایسر ریکووری یونٹ کو لکھا تھا چونکہ بینگ جنرلیسٹ میں سمجھتا تھا کہ مجھے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے جو عجاج صاحب ہیں ان کے موقف کی ضرورت پڑے گی تو وہ تین سوال تو ان سے جواب کوئی نہیں لے سکتا اور میری کیا جورت ہے کہ میں ان سے فون پہ میسے کر کے یا ان سے موقف جانے کی کوششی کرتا تو سو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کافی جو ہے مشاورت کے بعد کہ گورنمنٹ نے ایک نیا دارہ بنایا ہے تو کب تک ہم یہ رپورٹنگ کرتے رہیں گے تھانے دار والی یہ وہ تو ہم بینگ جنرلیسٹ کہیں نہ کہیں وزیراعظم سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ یہ تارگیٹڈ اکاونٹابلیٹی ہو رہی ہے تو ہم نے بھی ایک اپلیکیشن دی تھی آپ کو تو اس کا کیا بنا چونکہ پھر اکاونٹابلیٹی جو سب کی ہو نا چونکہ میں نے یہ سارا جو قدم اٹھایا سار آپ کو پتا ہے آپ میرے جو ہے وہ پروفیشنل لائف کو تھوڑا سا بہتر سمجھتے ہیں چونکہ جب آپ نے کٹھے کھانا کھایا ہو چائے پی ہو تو اس کے کھانا کھانے کے بغیر کسی کے ساتھ بیٹھے بغیر آپ کسی کے بارے میں رائے نہیں قیم کر سکتے اگر کر لیں تو یہ نہایت ہی میرے خیال میں زیادتی ہے بغیر اخلاقی فعل ہے تو اب میری جو سوچ ہیں اس سے خوبی واقف ہیں فیملی بیگراؤنڈ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں تو میرے بڑوں کے ساتھ بھی آپ کی نیاز بندیاں ہیں اس سب کے باب جود ایک چیز جو میرے مائنڈ میں تھی کہ اکانٹو بلٹی جو ہے گورنمنٹ ایک ادارہ بنایا ہے اے آر یو تو اس ادارے کا کیا کام ہے تو وہاں پہ اپلیکیشن دیکھ کے وزیراعظم سے کل پوچھ لیں گے بھائی کس کس کا اتصاب ہوا ہے میرا جو اپلیکیشن دینے کا مقصد یہی تھا کہ اکانٹو بلٹی ہو جو سارا کچھ ہو رہا ہے ملک میں چونکہ یہ ایسے تو ملک کو یہ ماسی ویڑا تو نہیں ہے نا ایسے تو نہیں مل گیا لوگوں نے کھون بہایا ہے اس کے لیے سارا کچھ ہو ہے وہ آپ کو ملوم ہے تو میرا بنیادی مقصد یہ تھا نہیں تو ڈوگر صاحب پھر آپ دیکھیں نے درخواست دی سپریم کورٹ میں لالا لالا ہوتی رہی آپ کے نام پکارے جاتے رہے صرف ایک دن آپ گئے تو آپ نے دبانگ طریقے سے وہاں پہ کیوں نہیں پھر آپ پیش ہوئے نہیں سر میں جو وہاں پر ایک دن جو پیش ہوا مجھے وہ بھی چونکہ جب میں نے دو تین دفعہ ترائی کی میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک دو ہزار نو میں ایک پروٹیس تھا جی آفیس کے باہر اس میں میں نے کافی چیزیں سامنے رکھی تھی لیکن سر بنیادی طور پر یہ میری جو سوچ تھی کہ مزید تماشا نہیں لگنا چاہیے تماشا نہیں بننا چاہیے اور پھر حالانکہ جو ایڈمسٹیٹیو معاملات ہیں سپرین کورٹ کے وہاں میں دو تین دفعہ پیش ہوا ہوں گیا ہوں میں نے بی اینگ اپلیکنٹ جانے کی کوشش کی ہے لیکن وہاں پہ چونکہ ہر جگہ ان کی لوبی ہے پولیس میں بھی بندے بیٹھے ہیں ان کے مجھے اندر جانے نہیں دیا گیا یہ تو جھوٹی اور بے بنیاد بات ہے ڈوگر صاحب میں نے پندرہ سال سپریم کورٹ کو کورٹ کیا ہے میں خود کئی اپنے وقلہ کے ذریعے وہاں درخواستیں دائر کر دیتا تھا اگر آپ اپنے وکیل کے ذریعے جاتے اور آپ کا وکیل بہتر طریقے سے آپ کا کیس آرگوڑ کرتا تو میں یہ سمتا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا لیکن آپ خود ایک دفعہ گئے ہاں اگر آپ خود بھی اگر اپنی بات کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو وکیل کی زبان ہوتی ہے اور ایک عام آدمی کی عام شہری کی زبان ہوتی ہے وہ مختلف زبان بولتا ہے وکیل وہاں پہ اس کو پتہ ہوتا ہے عدالت کا وقار کس طرح منوزے خاطر رکھنا ہے اور اپنے موکل کو کس طرح مطمئن رکھ رہا ہے کہ اس کی بات بھی کی جائے لیکن وہ راستہ اپنے اختیار ہی نہیں کیا آپ بلکل درست فرما رہے ہیں سر بلکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں لیکن یہ جو یہاں پہ جو صورتحال ہے جو ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اپنے بار کونسلز کے جو پریس ریلیز ہیں وہ بھی اپنے پڑے ہوں گے یہاں پر میری دو تین وقلہ سے بات ہوئی تھی لیکن وقلہ کا جو رسپونس تھا خاص طور پر وہ یہی کہتے تھے یہ دیکھیں بھائی جان ہم نے اپنا لسنس جو ہے نا وہ منسوق نہیں کروانا نہیں نہیں ایسی بات نہیں یہ بیشمار سرفروش جو ہیں وکیلیہ سے موجود ہیں جو آرمی چیف کے خلاف بھی درخواستیں دے دیتے ہیں وہ بات سر ٹھیک ہے نا پھر اس کے جو آرمی چیف کے درخواست جو خلاف جو درخواستیں دیتے ہیں تو ان کی وہ سورس آف انکم جو ہے وہ قلہ کا جب اتصاب کی بات آتی ہے تو پھر وہ چیخیں بھی یہ نکلتی ہیں لیکن سر دیکھیں دوسری بات مجھے یہ بتائیں جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ تھے مجھے سر دیکھیں کوٹ نے مجھے ایک دفعہ بلائیا وہ بھی مجھے جو ہے وہ جو ہے اے آر یو وہاں پر میرا نوٹس کیا میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ جب میرے گھر پر جو ہے وہ جو مختلف قسم کی پوست جو ہے نوٹس وغیرہ مل سکتے ہیں مجھے تو وہ عدالت تھی جو آرڈر جو ہے مجھے تلبی کا وہ بھی ملنا چاہیے تھا جب عدالت کی جانب سے مجھے بلائیا ہی نہیں گیا ایک دفعہ بلائیا گیا میں چلا گیا دوبارہ عدالت نے محضرت عدالت نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرا موقع بھی سامنا اور میرے بھائی آپ کے نام پہ وہاں پہ عدالت کے اندر نامناسب لفاظ استعمال کیے جا رہے تھے حد ہو گیا ہے اگر چیف جسدہ پاکستان از خود لیوٹس لے کر کسی کو طلب کر سکتا ہے تو ایک عام شہریہ از خود نوٹس پہ پیش کیوں نہیں ہو سکتا کہ بھائی جنہ آپ نے کال میرا نام کس طرح لیا میں تو اس شہر کا معزز کریم رپورٹر ہوں میں یہاں کا ایک معزز نہ صرف شہری ہوں بلکہ صافی ہوں آپ میرے نام کو مسیوز کیوں کر رہے ہیں سر جی چوتھی اس موات کے اسمات کے دران جو ہیں وہ میں پیش ہوا تھا منیر ملک صاحب جب یہ ساری چیزیں پروکسی یہ وہ اس طرح کے الزامات آئیت کر رہے تھے لیکن مجھے عدالت نے جو معزز عدالت نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں مجھے اس طرح موقع نہیں ملا آپ کے پاس جو دستاویزات تھے وہ دیکھیں آپ نے ایسٹس ریکاوری یونٹ کو بیجی انہی پہ سارا کیس چلا لیکن اصل مدعی آپ ہیں اصل انیشیٹیو لینے والے آپ ہیں اور حکومت جو ہے وہ دوبارہ نظرسانی کی اپیلیں دائر کرتی پھر رہی ہے لیکن آپ کی طرف سے ایسٹس ریکاوری کو ایک خاتل لکھ کے خموشی اختیار کر لی گئی یہ کیا بات تھی تو سر میں مدعی نہیں ہوں ایسر یہاں پر ریاست جو ہے جو گورنمنٹ ہے وہ مدعی ہے گورنمنٹ جانے عدلی ہے جانے میرا کام دا ایک چیز بینگ جنرلیس ہائلائٹ کرنا اب میں جا کے پارٹی بنجوں گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو پہلے میرے اوپر الزامات ہے یہ پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ ہے یا پتہ کس کس قسم پہ جو بیہودہ لینگویج استعمال کی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ بینگ جنرلیس جو ہے نا وہ گورنمنٹ جانے عدلی ہے جانے مجھے پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا نہیں تو پارٹی تو اب بن کے جب آپ نے ایسٹس ریکاوری یونٹ کو خط لکھا یا تو آپ اپنے اخبار میں یہ سٹوری دیتے سر آپ کو پتا ہے ادھر ہمارے ہاں جو سسٹم ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تو پھر جاگر ہمارے ہاں سسٹم کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو سسٹم کو دیکھ کے چلنا ہوگا اب مجھے آپ بتائیں اس وقت جس ادارے بول ٹی وی میں تھے آپ انہوں نے آپ کو ایک ٹرمینیشن لیٹر دیا وہ کیا معاملہ تھا اب دیکھیں جس ادارے کو آپ جس کی نمہندگی کر رہے ہیں وہ آپ کو ٹرمینیشن لیٹر دے رہا ہے کہ آپ نے جسر فائز عیسیٰ کے خلاف آپ نے یہ بات کیوں کی نہیں سر وہ ایسا نہیں ہے اس وقت میں بول ٹی وی میں نہیں تھا لیکن بعد ازاں جب معلوم ہوا ان کو کہ یہ بول ٹی وی کے لیے کام کر رہا ہے تو دین جو ہے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے مجھے آپ کے علم میں ہے کہ ایک ٹرمینیشن لیٹر نہیں یوں لیگل نوٹس بھیجا وہ بھی میں نے سینے کے ساتھ لگا لیا کہ بینگر کرائم رپورٹر میرے خلاف پہلے تین جی آئی ٹیز بنی ہیں تو ایک لیگل نوٹس بھی آ گیا یہ بھی ہمارے لیے عزاز کی بات ہے تو وہ بھی ہم سینے پہ لگا کر جو ہے وہ گھر پر بیٹھ گئے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ ساری چیزیں سب کے باوجود اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مجھے اس کیس کی وجہ سے یا اس اپلیکیشن یا اس لیٹر کی وجہ سے بول ٹی وی انتظامیہ جو ہے وہ فائر کرتی ہے تو اس پر دیکھیں پھر پتا یہ تو تحقیقات کرنی ضروری ہے کہ اگر بول والے جو ہیں وہ پھر کس کے لیے کام کر رہے ہیں جناب ویڈ ڈوگر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈاکومنٹس آپ نے کہا سے لیے چونکہ آپ پہ یہ بھی الزام ہے کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کسی حساس ادارے نے دیئے آپ کو یوز کیا گیا وغیرہ وغیرہ یہ معاملہ کیا ہے سر جی دیکھیں یہ تو اللہ جانتا ہے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے لیکن جو حقائق ہیں سوالے سے وہ یہی ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ انہی دنوں ایک خاتون صحافی کا مرڈر بھی ہوا تھا اور انویسٹیگیٹیو رپورٹر جو آئی کلڈ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو کچھ صحافیوں نے جو ہے وہ لندن پیسے بھی ٹرانسفر کیے تھے وہاں پر گاڑیوں کے کاروبار میں انویسٹ ہوئے میں پہلے بھی ایک یوٹیوب چینل پر بتا چکا ہوں لیکن سر حقائق یہ ہیں کہ آپ گوگل پہ چلے جائیں ابھی ٹھیک ہے وہاں پر جا کے سرچ کریں اسلان عیسہ جنرلیسٹ ٹھیک ہے جب میں نے لندن میں صحافیوں کی جو ہے وہ چیزیں چیک کرنا شروع کی گوگل پہ یا انٹرنیٹ پہ دیکھا تو وہاں پر ایک نام سامنے آیا اسلان عیسہ جنرلیسٹ تو اس پر اس حوالے سے جب میں نے انویسٹیکیشن شروع کی اسلان عیسہ جنرلیسٹ کون ہے آپ کو پتا یہاں پر ہر ایرہ گیرہ نتھو گیرہ اٹھ کے جو ہے وہ صحافت کا لبادہ اور لیتا ہے تو جب اس حوالے سے چونکہ یہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گھروں تک جاتے ہیں آپ خواتین کا احترام نہیں کرتے تو وہاں پر جو برطانیہ میں جو ہے رولز یہی ہیں کہ وہاں پر جو آپ کی ولدیت کا جو کھانا ہے وہاں پر والدہ کا ہی نام لکھا جاتا ہے تو یہ تمام طرح حقائق جو تھے جو میں نے انویسٹیکیٹ کرنا شروع کیا ایرسلان عیسہ جنرلیسٹ کو تو وہاں پر میرا نہیں خیال کہ اگر انگلینڈ میں کوئی میرا جاننے والا بیٹھا ہویا یا یورپ میں کوئی ہے تو ان سے میں پوچھتا ہوں یہ چیزیں ہیں یہ جو سارے سامنے آئی ہیں تو یہ کوئی ڈونڈنے سے خدا مل جاتا ہے داکومنٹ کیا چیز ہے تو لاظرین آپ نے جناب عبدالویڈوگر صاحب کا بھی مقدمہ سنا کہ وہ بنیادی محرک تو وہی تھے لیکن پھر وہ خاموش سے ہو گئے جس کا مجھے افسوس بھی آئے ویڈوگر صاحب نے جو کام کیا وہ حرام صحافت کے زمرے میں آ گیا اس لیے کہ ان کا ادارہ چھوٹا تھا یا یہ اس کا دکاٹ کے صحافی نہیں تھے لیکن آپ کے سامنے آئے کہ پنامہ کی رپورٹس اگر خط لکھ کے حاصل کر لی جائیں میاں نواز شریف کی جہدادوں کی لسٹ حاصل کر لی جائے یا دیگر بڑے اکابرین کی جہدادوں کی لسٹ حاصل کر کے اس کو چھاپ دیا جائے یہ حلال صحافت ہے اسی طرح اور بڑے بڑے ناموں کے خلاف جو ہے وہ آپ اداروں کو لیٹر لکھیں ان سے معلومات لے لیں اور کسی بڑے گروپ بڑے چینل میں اس کو نشر کر دیں تو یہ حلال صحافت ہے کوئی چھوٹا ایسا کرے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں جناب عبدالویڈوگر نے بالکل صافتی ذمہ داری دعا کی یہاں پہ میں نے بڑے بڑے کلگی والے صحافی دیکھے ہیں وہ جن کو گالیاں دیتے ہیں انہی سے رپورٹیں لے کے چلاتے ہیں تو چونکہ عبدالویڈوگر کا معاملہ ایسا آیا اور خود بھی اس نے خموشی خیال لانکہ صحافی کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ناخبار چھوٹا بڑا ہوتا ہے ان کو اپنا کیس خود فرنٹ فڈ پہ آکے لڑنا چاہیے تھا لیکن جن سے رپورٹیں لیتے ہیں یہ لوگ بڑے بڑے صحافی انہی کو گالیاں دیتے ہیں اب جسٹس فائز عیسا کے معاملے میں ان کے ہاتھ وہ ڈاکومنٹ آئے جو ان کے ایسٹس سے متعلق تھے پھر آپ نے سپریم کورڈ کا فیصلہ بھی سنا پھر سپریم کورڈ کا لارجر بینجز میں جسٹس فائز عیسا اور ان کی فیملی نے رو دھوک ہے وہاں سے وہ کیس میں اپنی جان چھڑائی ہے پھر ابھی سپریم کورڈ میں دوبارہ نظر سانی کی اپیلیں آ رہی ہیں تو یہ ایک بڑا مقدمہ تھا تو عبدالوری ڈوگر صاحب کو اس مقدمے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا چونکہ اس کو انیشیئٹ انہوں نے کیا محرک بریادی طور پر یہ تھے البتہ جو ہمارے صحافتی علم بردار ہیں ازادی صحافت کے علم بردار ہیں وہ حلال اور حرام کی صحافت کا اس وقت ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں جب کوئی بڑا چینل کرے تو وہ حلال ہے جب کوئی چھوٹا کرے تو وہ حرام ہے میں جناب ڈوگر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے درست کام کیا صحافت کے لیے کام کیا ان کو رپورٹ جہاں سے بھی ملی وہ جس کے بھی خلاف بھی ہو مثال کے طور پر یہاں جناب جسٹس حمید ڈوگر صاحب چیف جسٹس صاحب پاکستان تھے ان کی بیٹی کے نمبروں کی رپورٹ ایک بڑے چینل نے حاصل کر کے چلا دی تو وہ حلال ہے چونکہ جناب ہمارے ویڈ ڈوگر صاحب میں ان کو چھوٹا نہیں سمیتا لیکن چونکہ انہوں نے اپنا کیس خود بھی کمزور کیا فرانٹ پورٹ پہ نہ آگئے تو انہوں نے جس سے فائززہ کے سارے ڈاکومنٹ لے کے چلا دیئے تو ان کو کہا یہ حرام صاحبہ تھا ان کی اپنی حلال ان کی اپنی حرام لہٰذا ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ صاحبی چھوٹا بڑا نہیں ہے جس نے جو کیا درست کیا لیکن یہ ہمارے بڑے چینلوں والے ایک بڑے میڈیا گروپ والے یہ امتیازی سلوک برتے ہیں اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بڑے چینل کے اینکر کے خلاف یا رپورٹر کے خلاف کچھ ہو جائے تو ساری ہماری صاحبت جو ہے وہ گروپ پہن کے سڑکوں پہ آ جاتی ہے کسی چھوٹے اخبار کے خلاف ایکشن ہو جائے تو کہتے ہیں کہ چلو رضا رب دی تو شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ